بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ افتیار کے وقت میں ایسے دس لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہوتی ہے اور یہ سلسلہ پورے مہینے چلتا ہے اور اس مہینے کے آخری دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے لوگوں کی پورے انتیس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہوتی ہے یہ تو ایک تعداد دس لاکھ کے اللہ غفور رحیم ہے اللہ کی ذات وسیع ہے رحمت وسیع ہے مغفرت وسیع ہے وہ اس سے زیادہ بھی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسی طور پر شب قدر میں تو بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لیکن پاک پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی مغفرت اللہ کرتے ہیں لیکن چار لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت رمضان المبارک میں نہیں ہوتی ہے نہ رمضان المبارک میں نہ شب قدر کے دن نہ شب برات کے دن جب تک کہ یہ لوگ ان چار گناہوں سے توبہ نہ کر لیں اب ہمیں سوچنا ہے کہ یہ چار گناہ کون سے ہے کہ ان چار گناہوں میں ہم تو ملوث تو نہیں ہے اگر ہم ان چار گناہوں میں ملوث ہے یہ چار گناہ ہم سے ہوتے ہیں آج ہی توبہ کر لیں قی احسان ہو کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ گزار لیں ان چار گناہوں میں ہم لگے رہے ہیں اور پھر ہماری مغفرتی نہ ہو ہماری بخششی نہ ہو جہنم سے ہمیں خلاصی نہ ہو اس وجہ سے ہمیں ان چار چیزوں پر فوکس رکھنا ہے کہ ان چار چیزوں سے ہم توبہ کر لیں نمبر ایک وہ شخص جو شراب شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت رمضان مبارک میں نہیں ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرتے ہیں روزانہ دس لاکھ لوگ کی مغفرت ہوتی ہے ایک تعداد ہے لیکن جو شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں صرف شراب کا عادی نہیں چرس ہو ڈرگس ہو ایسا کوئی نشہ جس کو شریعت نے حرام کیا ہے جیسے پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکر حرام ہر نشہ اور چیز حرام ہے اگر ہم کسی نشہ میں ملوث ہیں تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی نمبر ایک نمبر دو وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حکم کے بعد ماں باپ کا حکم دیا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اے لوگو میری عبادت کرو وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانَا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَر اگر ان میں سے کوئی بڑاپے میں ہو او احدہما یا دونوں میں سے کوئی او ایک ہو تو ان کے ساتھ کیا کرو فَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کے ساتھ لڑائی مت کرو اور ان کے لئے دعائیں کیا کرو تو اللہ تبر وطلہ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ لڑائی مت کرو برا سلوک مت کرو ان کے لئے دعا کیا کرو وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ سَغِیرَا اے مالک اے پروردگار جس طرح ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا بڑاپے میں آپ ان پر رحم فرما یہ میرے والدین ہیں ان کے لئے دعائیں کرو لیکن افسوس ہے کہ آج کی اولاد آج کے بیٹا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا ہے اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کا دل توڑا ہوا وہ ہم سے ناراضے تو رمضان کے روزے ہمارے موہ پر مارے جائیں گے ہمارے روزوں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہماری بخشش ہی نہیں ہوگی اور آخرت میں اللہ جہنمے میں ڈالیں گے تو نمبر ایک شراب کا آدھی چرس ڈرگس کا آدھی نمبر دو ماں باپ کا نافرمان نمبر تین رشتداری کاٹنے والا رشتداروں کے ساتھ لڑائی نفرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کے یہاں گھر آنا جانا چھوڑ دینا بات چھوڑ دینا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکس کسی سے تین دن کے سے زائد بات چھوڑے ذاتی غرض کی وجہ سے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے آپ تصور کریں یعنی جو اپنے مسلمان بائی سے بات چھوڑے پھر وہ رشتدار اور خونی تعلق ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ضابطہ رشتداریوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے تو ایسا شکل جو رشتداروں کے ساتھ رشتداری توڑے اللہ تعالی اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور چوتھا شکل جو کینہ رکھے کینہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے جلنے حسد ہے اور ساتھ میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے تقلیب بھی پہنچاؤں میں اسے عیضہ بھی پہنچاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسان ویادی مسلمان تو وہ ہیں جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ رہے ہیں پاک پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم واخلمسلم مسلمان مسلمان کا بائی ہے اس وجہ سے ہم پر لازم ہے ضروری ہے ہم اپنے بائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کینے سے دور رہیں رشتہ روک سے اچھا تعلق رکھیں نشے سے دور رہیں ماں باپ کی نافرمانی سے دور رہیں تو یہ چار چیزیں اب اندازہ لگے اگر یہ چار چیزیں ہم میں ہیں نمبر ایک ہم شراب کے آتی ہیں ڈرگز کے آتی ہیں چرس کے آدھی ہیں جیسے ہماری معاشر میں اس وقت یہ عام چیزیں تو یاد رکھیں کہ رمضان میں اللہ کے رحمت ہم پر نہیں ہوگی اللہ کا غضب ہوگا اللہ کا قیر ہوگا مغفرت نہیں ہوگی مردنے کے بعد عذاب کا قبر ہوگا جہنم میں جائیں گے اور نمبر دو اگر ماں باپ کے نافرمانے ان سے معافی مانگے توبہ کر لیں ماں باپ کے سب اب حسن سلوک سے پیش آئے اور نمبر تین رشتدانوں کے ساتھ اگر رشتدائی توڑی ہے جا کے ان سے معافی مانگے ان سے بات چیز شروع کرے آنا جانا شروع کرے اور نمبر چار کینا اور بغض حسن نہ رکھیں بلکہ ہر ایک کی محبت اپنے دل میں رکھیں ان چار چیزیں توبہ کریں تاکہ اللہ تبارک وطلع رمضان و مبارک میں ہمیں بھی معاف کرے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے آمین سم آمین